ہلو گائز میں ہوں جے دیپ اور آپ دیکھ رہے ہیں جے ڈی پی پیل ایڈوکیشن آج ہم پڑھیں گے فیملی کروسی فیری کے بارے میں فیملی کروسی فیری کا نیا نام کیا ہے فیملی ورسی کے سی ایک پوائنٹ یہاں پہ آتا ہے کہ اس کا نام چینج کرنے کی ضرورت کیوں پڑی فیملی کروسی فیری سے ورسی کے سی کیوں گا ہے تو اکارڈنگ ٹو بینتم ہو کر ہم لگ بل دو سو دو فیملی پڑھتے ہیں اس کو ہم ڈائی کورٹلنس فیملی میں رکھتے ہیں اس کے علاوہ کچھ جیسے جو آٹ فیملی ان کے نام چینج ہوئے اس میں سے ایک یہ بھی ہے تو اکارڈنگ ٹو وائنیوملون نیمنکلیچر تو یعنی فیملی ہے ان کے لاسٹ میں آتا ہے اے سی اے سی اے 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 سی اے اے تو یہاں پہ اے سی اے اے نہیں دکھ رہا ہوگا یعنی جتنی فیملی کے نام کے آگئے اے سی اے اے نہیں تھا ان کا نام چینج کر دی گئے جیسے کروسی فیری کا نام کر دیا ریسی کیسی ایسے گریمانی کا نام کر دیا اس کا نام کیا کر دیا گیا پوییسی ٹھیک ہے ایسے کمپوزڈی فیملی کا نام ایسٹریسی تو بہت ساری ایسی فیملی لگ بگ آٹ ایسی فیملی ہیں ٹوٹل ایٹ فیملی ہیں جن کے نام چینج کرنے پڑے ہمیں ٹھیک ہے تو یہ پوائنٹ آپ کو سان میں آگئے اس کا نام بریسی کیسی بعد میں کیوں رکھا گیا کرسی فیری تھا بعد میں بریسی کیسی ہو گیا اس کو مسترڈ فیملی کہتے ہیں کیونکہ مستر جو ہے اس کا ہم سرسوں بولتے ہیں اس کا ہم آئل کھاتے ہیں تو وہ اسی فیملی کا میمبر ہے اس کے لئے اس کو مسترڈ فیملی بھی بولتے ہیں لگ بگ اس کی 350 زینڈرہ اور 2500 اسپیسیز پائی جاتی ہیں ٹھیک ہے اوبرال ورڈ میں اس کے علاوہ کچھ اس کے کریکٹرسٹک فیچرز کے بارے ہم بات کریں ٹھیک ہے جن distinct feature of the family crucifery تو اس کے علاوہ کیا ہے جتنے بھی اس کے میمبر ہیں سب سلفر کنٹیننگ ہوتے ہیں اگر آپ اس میں دیکھو گے جیسے مسترڈ وائل سب نے کھایا ہوگا یا تیل کا چھونکہ لگتا ہے تو اس میں الگی ایک پگمنٹ آرڈر ٹائپ کی اسمیل آتی ہے تو وہ کیوں آتی ہے کیونکہ اس میں سلفر کنٹیننگ سلفر پائی جاتی ہے ٹھیک ہے جتنے بھی پلانٹس اس میمبر کے تو اس میں سلفر کنٹیننگ باقی یہ دو ایک پوائنٹ آپ کو اور یاد رکھنا ہے میروسن اور سنگرین دو طرح کی اس میں سیکریٹری سیلز پائی جاتی ہیں ایک میں نے لکھا نہیں ہے ایک اور ہوتی ہے سنگرین بہت زیادہ کمٹیٹیو ایکزام میں یہاں سے کوشن پوچھتے ہیں اور یہ جو فیملی ہے جیسے آپ 11-12 بیسی ایمسی میں اور اس کے علاوہ آجھر کمٹیٹیو ایکزام جیسے تیزیٹی پیزیٹی یا نیٹ اس میں اس سے بہت زیادہ پوچھتے جاتے ہیں تو کمٹیٹیو ایکزام کے لیے بہت ایمپرڈنٹ فیملی ہے ہمیسا ہائر ایجوگیشن ہو یا تیزیٹی اور پیزیٹی ہمیسا یہاں سے کوشن آتے ہیں تو یہ بہت بار پوچھا ہوا ہے کہ میروسن اور سنگرین گلانٹ کس فیملی پائی جاتی ہے کہ ایک طرح کی سیکریٹری سیل ہے پوچھا ہوتا ہے ٹیپیکل ریسیمی ٹھیک ہے ٹیپیکل دو طرح کا ہوتا ہے تو ریسیمی یا ریسیموس ٹھیک ہے ریسیمی میں کیا مطلب کیا ہوتا ہے اس کو بیسو پیٹل ان آرڈر یعنی کی ایکوال سیکوینس پہ اولڈ اور نیو فلوور لگے رہیں گے ٹھیک ہے باقی اس میں کچھ ایکسپسن کیس بھی ایکسپسن بات کرے اس میں جو انفلورین سنس ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے کوریمو ٹائپ کا ہوتا ہے ھیک ہے کوریمو آگے بڑھتے ہیں اب دیکھتے ہیں کومن کریکٹر کومن کریکٹر اور فلاوبر فلاوبروں میں کومن کریکٹر دیکھنے کو ملتے ہیں جیسے کی برکٹیٹ ایو رکٹیٹ ٹھیک ہے یہ کیسا ہوتا ہے ایو رکٹیٹ یعنی کی اس میں کوئی برکٹ لائک اسٹرکچر نہیں پائے جاتے ہیں اگر پائے جاتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں وریکٹیٹ نہیں پائے جاتے ہیں تو ای وریکٹیٹ اس کے علاوہ وائی سیکسول ٹھیک ہے کیسا ہوتا ہرما فروڈائٹ یعنی کی میل اور فی میل یعنی کی گائنیشم اور انڈورشم اس میں پائے جاتے ہیں ایکٹینو مورفک ایکٹینو مورفک کا مطلب کیا ہے کہ فلاور کو کسی بھی ایکسس سے ہم اگر کٹ کریں گے تو وہ two equal half میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا اس کو بولتے ہیں ایکٹینو مورفک ٹھیک ہے but sometime zygو مورفک جائے گو مورفک بھی ہوتا ہے جائے گو مورفک کا مطلب کیا ہے کسی بھی ایک ایک ہی ریزن سے یہ ہے کہ ایک ہی جگہ سے کٹ کرنے پر two equal half میں ڈیوائیڈ ہوگا جیسے لائے کے ہیومن باڈی اگر ہیومن باڈی کو تم لانگٹوڈل کٹ کرو گے تب ہی equal half میں ڈیوائیڈ ہوگی برنا ڈیوائیڈ نہیں ہوگی ایسے ہی زائیگو مورفک ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ایسے فلاور جو کیبل ایک ہی ایک ہی جگہ سے کٹ کرنے پر ایک ہی ڈیوائیڈ ہوگا اس کو کوئی بولتے ہیں زائیگو مورفک اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں اس کے الگ الگ پارے سے کیلکس کے بارے میں تو کیلکس کی یونٹ کہہ رہتی ہے سیپل چار پارٹ ہوتے ہیں کیلکس کرولا انڈروشیم گائنوسیم کیلکس کی بات کریں تو اس میں اس کی یونٹ کیا ہے سیپل ٹھیک ہے سیپل اور کیسے ہوتے ہیں فور ہوتے ہیں ٹھیک ہے فور نمبر پالی سیپلس پالی سیپلس کا مطلب کیا ہے کہ اس میں جو کیلکس سے وہ کیسے ہیں سیپریٹڈ ہیں جڑے ہوئے نہیں ہیں جڑے ہوئے ہم بولتے ہیں گیمو سیپلس ٹھیک ہے جو دوسری فیمبری ہم نے پڑے ہوں گے الگ الگ ہے اس کے علاوہ ارینج ان ٹو وال دو وال میں ارینج رہتے ہیں آف ارینجمنٹ سیپل اور پیٹل ٹھیک ہے سیپل اور پیٹل کیسے لگے ہیں فلاور وڈ میں ٹھیک ہے اس کو بولتے ہیں اسٹیویشن اب اس میں امریک ٹیسی امریک ہوتا ہیں امریک ہوتا ہے کس میں ایک کمپلیٹلی بہار ہوتا ہے تو ایک کمپلیٹلی اندر رہتا ہے ڈھیک ہے اس کو بولتے ہیں امریک красивشن اس کے علاوہ اگلا پارٹ پڑتے ہیں کورولا کے بارے میں پولی پیٹلس ان کنڈیشن پولی پیٹلس کنڈیشن کا مطلب کیا ہے کی اس میں یہ بھی کیسے ہیں جوڑے ہوئے نہیں ہے الگ الگ ہے ٹھیک ہے سیپریٹ ہے ٹھیک ہے اس طرح سے اگر میں گہرا بنا ہوں اس طرح سے تو یہ سیپریٹ ہوں گے یہ ایسے کر کے جوڑے نہیں ہے ٹھیک ہے چار ہیں جوڑے نہیں ہے تو اس کو بولتے ہیں پولی پیٹلس اب اس میں اگلا ہے والبیٹ اسٹیویشن میں نے ڈیاغرام منایا تو اس کو بولتے ہیں والبیٹ اسٹیویشن اسٹیویشن کا مطلب کیا ہے کی ایرانجمنٹ کیا ہے ٹھیک ہے اس کا اگر ہم اسٹیویشن کی بات کریں تو میں نے بتا دی کہ موڈ آف آرینجمنٹ یعنی سیپل اور پیٹلز کو بولتے ہیں اسٹیویشن ٹھیک ہے اب اس میں کیسے تھا والبیٹ اسٹیویشن کیلکس میں کیسا تھا ایمبری کے ایسٹیویشن تو یہ چیز یاد رکھیں تو کیلکس میں کرولا میں ہوتا ہے ایوالویٹ اسٹیویشن باقی جو اس کی کرولا ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں کروفی فارم میں ایک کروس لائک اسٹکچر میں جو یہاں پہ دیکھ رہے ہوں گھر اس طرح سے کروس لائک اسٹکچر میں اس کو بولتے ہیں کروسی فارم کروسی فارم کی بیجیسے اس کا فیملی کا پرانا نام کیا ہے کروسی فیری ٹھیک ہے اسی بیجیسے اس کا نام یہ رکھا گیا اب دیکھتے ہیں انڈروشیم کے بارے میں انڈروشیم کیا ہے اس کا میل ریپروڈکٹیب آرگنز ہے اب اسٹیمن کتنے ہوتے ہیں چھے چھے اسٹیمن ہیں ارینجین ٹو وارل ٹو آوٹر اسٹیمن آر سمال اس کو بولتے ہیں انٹی سیپلس یہ دو کس کے ساتھ جڑے ہوں گے سیپلس کے ساتھ میں انڈ اینر فور اسٹیمن آر لون ان کو بولتے ہیں انٹی پیٹلس دس کومن نونہ اس دس کنڈیسن اس نونہ اس ٹیٹرڈائنیمس ٹھیک ہے یہ پوائنٹ سن میں آئے گا آپ کو میرا کہنے کا مطلب اس میں یہ ہے کہ اس میں اسٹیمن کا جو نمبر ہے وہ چار ہے اور وہ دو طرح سے جڑ رہتے ہیں بہار کے دو چھوٹے ہوتے ہیں جو کس کے ساتھ الائن ہے سیپلس کے ساتھ میں اور اندر کے چار لونگ ہیں جو کس کے ساتھ جڑے ہیں کس کے ساتھ جڑے ہیں ٹیپل کے ساتھ میں ٹھیک ہے پیٹلس کے ساتھ میں پیٹلس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بہار کے دو کیلیکس کے ساتھ میں اندر کے دو کرولا کے ساتھ میں اندر کے چار تو اس کنڈیسن کو بولتے ہیں ٹیٹرڈائنیمس کنڈیسن ٹھیک ہے یہ پوائنٹ آپ کو سن میں آگیا ہے دیکھو یہاں پر اگر میں اس میں ڈائیگرام میں ہیلپ سے بتاؤں تو یہ سوٹ اسٹیمن ہے یہ دو یہ آوٹر ہے آوٹر والے دو کس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اگر دیکھیں تو یہ کیلکس کے ساتھ میں اور اندر والے چار دو یہ چار یہ کس کے ساتھ جڑے ہیں یہ کورولا کے ساتھ جڑے ہیں تو اس کنڈیسن کو بولتے ہیں تیٹرہ ڈائنیمس یہ بہت ایمپورنٹ پوائنٹ ہے اس میں بہت زیادہ کنفیزن ہوتی بچوں کو تو اس کو آپ کو اچھے سے یاد رکھ لینا ہے یعنی کہ دو چھوٹے اور چار بڑے یہ جڑے ہیں کیلکس کے ساتھ میں اور یہ جڑے ہیں کورولا کے ساتھ تیٹرہ ڈائنیمس کنڈیسن اس میں پا جاتی ہے تو یہ کونسی فیملی یہ بہت بار کوشن پھوچھا ہے کہ کس فیملی پہ جاتا ہے تیٹرہ ڈائنیمس ایسے ڈائنیمس کنڈیسن ہوتے ہیں دیڈائنیمس کنڈیسن پہ جاتی ہے لیمیسی فیملی میں اور تیٹرہ ڈائنیمس کنڈیسن پہ جاتی ہے کرسیفری فیملی میں یہ پوائنٹ آپ کو یاد ہو کیا ہوگا اس کے لئے ہم بات کریں پولی اینڈرس تو پولی اینڈرس کنڈیسن کا مکتا ہے تو اس میں سٹیمن فلور میں کیسے رہتے ہیں فریز کو بولتے ہیں پولی اینڈرس کنڈیسن اس کے بعد ہے انثر تو انثر اس کا کیسے رہتا ہے ڈائی تھیکس یعنی کی اس طرح سے دو تھیکس میں ڈیوائیڈ رہا ہے ڈائی تھیکس کو بولتے ہیں اب آتے ہیں گائنیشیم کے حوارے میں گائنیشیم کیا ہے اس کا فیمل رپرکٹیب اورگن اس کی اوبری کیسے یہ یایی کارپلری یعنی کی گائنیشیم کوئی نٹ کار رہا تھ bomb تو دو کارپل سant لگے ٹھیک ہے ڈو کارپلس اس طرح سے دو کارپل س Sardar بی Lateran ہوگی اس طرح سے دو کارپل ڈو کارپل ہوں گے اس کے اب سین کارپس جو کارپل سامون میں کیسے هوں گے وہ جوڑے رہنگے ٹھیک ہے اگر الق الہ تو اس کو بولتے ہیں اپو کارپس کنڈیسن اگر جوڑے ہوئے ہیں تو اس کو بولتے ہیں سنگ کارپس کنڈیسن یہ پوائنٹ آپ کو یاد رکھنا ہے اس لئے اب اگلا پوائنٹ کیا کہہ رہا ہے اوبری is a unilocular in the beginning اسٹارٹنگ میں اوبری کیسی رہتی ہے unilocular but the become y-locular later on the formation of phil septum تو اس میں کچھ ریپلم یعنی کیسے ہوتے ہیں پروس septum نہیں ہوتے phils ہوتے جیسے کی اگر آپ نے آگے میں آپ کو ڈائیگرام میں دکھاتا ہوں placentation اس کا جیسے یہاں پہ یہ ہے septum تو اس میں septum اس میں تو true septum ہے یہ exile placentation ہے جو solenacy family ہوتا ہے کچھ member as a malracy family ہوتا ہے exile placentation لیکن اس میں کیسا ہوتا ہے parietal parietal placentation تو اس میں کوئی septum نہیں ہے لیکن اس میں phil septum بنتے ہیں کچھ cases میں تو جو اس کا placenta periphery پہ لگا ہوا ہے یہاں دیکھ رہا ہے periphery پہ اس کا نام ہے parietal placentation یہ جو ہے دیا ہوا یہ کیسا ہے exile تو exile solenacy family میں اور کچھ member as malracy family ٹھیک ہے یہ بات آپ کو سنجھ مہد گے تو یہ کیا ہے periphery یہ locule ہے اور یہ septum ہے لیکن اس میں septum نہیں ہے placenta ہے اور یہ uvule ہے یہاں پہ uvule لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے آگے ہم fruit کی بات کرتے ہیں تو fruit اس میں کیسا ہوتا ہے silikua ٹھیک ہے silikua جو mustard کی جو فلی اس کا جو fruit اس کو بولتے ہیں silikua example mustard آپ یہاں دیکھ پا رہے ہوں یہ جو دیکھ رہا ہے یہ کیسا fruit ہے silikua ٹھیک ہے اس کے علاوہ کچھ exception case بھی ہے اس میں silikula ٹھیک ہے سلکولا جو fruit ہے وہ پہ جاتا ہے capsula avirus amara چاندنی میں ٹھیک ہے یہ کچھ exception case ہے اس کے علاوہ اگر بات کریں تو اس کا seed کیسا ہے non-indospermic seed پہ جاتا ہے ٹھیک ہے اب اس کے فرول فارمولا کے بارے بات کریں تو فرول فارمولا کیسا ہے جو جو ہم نے اب تک پڑھی وہی چیز ہم اس میں فرول فارمولا میں discuss کریں گے جیسے کی پہلا جو آپ ایک سائن دیکھتا ہے اس کا مطلب actinomorphic میں نے بتایا actinomorphic کیا ہوتا ہے یعنی کی کسی بھی axis سے فرول cut کر دوگا two equal half میں divide ہو جائے اس کو بولتے ہیں actinomorphic اور یہ actinomorphic کا sign ہے اگلا sign جو دے رکھا ہے وہ ہے bisexual یعنی کی دو بہار اور دو اندر اس طرح سے رہیں گے پھر ہے corolla کے بارے میں corolla بھی اس کے کیسے چار جڑے ہوئے نہیں اگر جڑے ہوئے تو اس طرح سے condition ہوگی ایسے اور الگ الگ تو یہ گھیرا نہیں ہوگا اگلا point ہے endrosium کی بارے اندrosium کیسے tetrodynamic condition six stamina دو بہار اور دو پہلے ہیں outer outer کی طرف دو small پھر inner کی طرف 4 4 long پہلے والے دو کس کے ساتھ جڑے ہیں سیپلس ساتھ لاسٹ بارے چار کس کے ساتھ جڑے ہیں وہ corolla کے ساتھ میں obri کی بات gynecium کیسے obri obri جو ہے وہ کیسی ہے gynecium y carplery یعنی کی دو carplers اور کیسے جڑے ہوئے یعنی کی sin carplers obri کیسی superior یہ sign بنا ہوا ہے اس کا مطلب superior obri ہے اگر ہم اس کے fold diagram کی بات کریں تو یہاں جو ہم نے چیزیں پڑھی وہ سب آپ دیکھ سکتے پہلی condition جو میں بتائی تھی یہ اگر میں اس کی بات کروں تو پہلا جو گہرہ ہے وہ کس کا ہے بہا calyx کا اس میں کیسا estivation imbricate دوسرا والا جو گہرہ ہے اس میں کیسا wall weight estivation اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے تیتر ڈانیم condition یعنی جو stamen کے number 1 2 3 4 5 6 6 ہیں اس میں 2 بہار ہیں یہ 2 بہار اور 2 اندر اور obri اس کی دیکھ رہے ہیں کیسی 2 lecule اس میں دو وہ دیکھ رہے ہوں گے آپ کو اس طرح سے تو کیسی why car pleary obri ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری condition دیکھ رہیں گے اس کے بعد ہے economic importance economic importance کی بات کریں ٹھیک ہے ایزے food کے روپ میں پہلے ہے reddice یعنی mooli مooli سب کھاتے ہوں گے اس کا نام ہے reference attivum ایزے food کے روپ میں سیکنڈ ہے turnip سلجم بریس کا راپا تھرڈ من روپ اس کو پھول گوی بولتے اس کا نام ہے بریس کا اولے ریشا ٹھیک ہے اس کے بعد next ہے mustard سرسوں بریس کمپین سرسوں اس کے بعد جسے بولتے ہیں پیلی سرسوں اس کے بعد بلیک سرسوں ٹھیک اس کو بلتے ہیں بریس نیپس بلیک سرسوں رائی بریس نائی اس کے ہوگی سارے چیز آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کا گائنی شمی در کی فور ڈائی گرام دے رکھا ہے یہ پورا سارے چیز دے رکھی ہیں تو یہاں پہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں سیئر کریں سسکرائب کریں ٹھیک ہے thank you եیمو litter ڈائی ڈائی